اصبع غیرت تیری عظمت کی قسم ہم ظلم کے آثار متاہی کے رہیں گے غیرت تیرے تمام سرزمین جھنگ میں لاکھوں کے اتماع سے قائد اہل سنت فاتح رافضیت وکیل صحابہ و اہل بیت مناظر عظم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسطار صاحب تحصیح مدد ذنہو کی اہم تاریخی تقریر کو بالم موزک ہے اس نے ریکارڈ کیا ہے پیش خدمت ہے سمال اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاروز باللہ السمین الحليم من الشیطان النجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا تصمو بے حبل اللہ جمعی و لا تفرقو محمد عبد نیخاہم خدا راہم خدایات و عشق مصطفا راہم ایمان ما اطاق خلفاء راشدین اسلام لا محبت آل محمد واجب التعظیم جناب صدر کے نام قادر صورتہ ملک بزرگو دوستو رسی سے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا ہماری شعالی کو منظور و مقبول فرمائے دوستو اب زیادہ مفصل تقریروں کا وقت گزر چکا ہے علماء کرام مشایخ و بزرگان دین کی تقریریں دارہا آپ حضرات سن چکے ہیں میری ابتدائی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پرچم کو اٹھائیں سارے پاکستان میں رحمت اللہ عالمین کی سنت کے پرچم کو لہرائیں بھائی بھائی بن کر اخوت محبت اور پیار سے ایک دوسرے سے تعاون کریں استعمالی کام کے لیے مہرت کریں رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں دھنگ دیتا ہوں کیسے آجا فرمایا آؤ جل بے سکم شیعہ تمہارے گروہ گروہ شرکے شرکے ٹولے بن جاتے ہیں یہ شرکہ بندی مستقل اللہ کا عذاب ہے تفرقہ انتشار مستقل اللہ کا عذاب ہے آپ حضرات اطنے آپ کو تفرقے سے بتائیں بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ سنیہ کے دامن کو تھام لیں رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْقُوا اے آکے دین اسلام واری رسی کو تھام لو تفرقہ نہ کرو یہ دوستو ہم جے چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم آئے ہر آدمی رحمت اللہ علمین کی سنت کا پرچم اٹھائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں نبی کی سنت کا راج ہو سارے حضرات اور سے کہیں اتنا بڑا اجتماع اور اہشتہ کیوں بول رہے ہیں آپ حضرات آپ لوگ وضن سے زیادہ شریف ہیں اس لیے مار کھا رہے ہیں پیش رہے ہیں حکومت کہتی ہے کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو علماء کہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو آپ حضرات بھی تحید کر رہے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے بھی میرا سوال ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو شیعہ کی دینیات علیہدہ تیوہندور کی گئی ہے دھر نعرہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی جب شیعہ سنی بھائی بھائی شیعہ نے دینیات جدہ کیوں کرائی ملک کا بڑا وزیر قانون جان دے مولی شرکہ بارانہ باتیں کرتے ہیں کار باتیں کرتا ہے حکومت میں کاماریت کی شاہ پرستی کیوں کر رہی ہے میں عبدالسطار تونسوی قنین اور متحدہ سنی محاج بول رہا ہوں تنظیم آہل سنت کا شدر بول رہا ہوں تنظیم آہم بس جیوے جیوے حیاءی آدمین اللہ رہلا لکھوش چکندن میں جینا بھاو مرنان تُسا پاک محمد کی سنت دفتن چم اٹھاؤ اور پاکستان جنر اپنی طاقتہ روحہ بلو اکثریت اہل سنت کی ہے کیا وجہ ہمارے اوپر یہ مسالم کیوں ہو رہے ہیں حکومت پاکستان ہم کو اب جناب دے کہ یہ شیعوں کا لہدہ نصاب کیوں تسلیم کیا گیا حکومت سرکہ بھاریت کی سرپرستی کیوتی ہے اور ملک میں یہ کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں کہ یہ قرآن پورا قرآن نہیں ہے سنی حضرات آپ سوچے غور کریں دیہاتی دوستو تو ساہی توجہ کرو یہ شیعہ مذہبی کتاب سے کہتے ہیں اس جس سفا چوالیس نے لکھا ہوئے ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید جس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تملیل خدا کے خلاف ہے کتنی چیزیں اس میں سے گرہ دی گئی ہیں اما جملہ نہ مہلی تو بہت سے موقع سے لفظ آل محمد چند جبوں سے مناظقوں کے نام خاص موقع سے اسی طرح کچھ اور چیلیں اور یہ تو کھلی بات ہے کہ موجودہ ترتیب خدا و رسول کی پسندیدہ ترتیب تو ہرگر نہیں ہے میں حکومت پاکستان علماء اور عظام تانشوروں سے وکلہ سے تعلیم جاستہ حضرات سے فاہم و فراست رکھنے والے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمام پاسندگان پاکستان فرقہ وارانہ باتوں کے خلاف ہیں یہ پاکستان نے قرآن کے خلاف شیعوں کی کتاب کیوں موجود ہے یہ کتاب میں اور اس کتاب کے دوسرے سوا پر لکھتے ہیں سوا تیرتیس میں ہے کہ قرآن مجید کی ایتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی ہر بلہا دیا گیا ہے اصل قرآن خوار میں امام مہدی کے پاس ہے جب امام مہدی آئیں گے اصلی قرآن لائیں گے جس کی سدرہ ہزار آئیتیں ہیں امام مہدی اس قرآن کو ظاہر کریں گے اس کے پڑھنے کا حکم دے گے وہ ہوا مخالف لحاظ القرآن موجود غار والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے میں حیران ہوں جب شیعوں کا قرآن بھی غار میں امام بھی غار میں ماتم کی چوک بزار میں مظلوم سنیوں سنو ایران میں تاریخ بھی سر سنی ہے ان کی کوئی نفسکہ ہے نہ ان کا کوئی مسئلہ سننے ماننے کے لیے وہاں تیجار ہے تہران ایران کے دارو خلاصہ میں مرکلی شہر میں مظلوم سننے کو آتا کہ ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی آپ نیندنن کر رہے ساری رات تو آپ ہم کو جگواتے رہے ہیں میں تو نہیں شہرہ اب طبی تخاظہ تو یہ تھا کہ میں آرام کرتا لیکن آرام کا وقت اب گدر چکا ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے مظلوم سنیوں سنو تہران نے ہندو کے دو مندر ہیں سکھوں کے تین گردوارے ہیں عیسائیوں کے بارہ گردے ہیں یہودیوں کی دو عبادت گئے ہیں مجلوسیوں کی آتش کدے ہیں لیکن مظلوم سنی کو آتا تہران نے ایک مچے تعمیر کرنے کی جات نہیں ملی شیعہ صدر یہاں آئے اور وہ تقریر کر گئے کہ یہ شیعہ سنی تفرقے والی بات یہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے کتابیں تو میں پہلے پڑھتا تھا لیکن ایران کے صدر شیعہ خاملائی نے ایک بات میری کی تائید تصدیق کر دی کہ یہ تفرقہ امریکہ کا پیدا کردہ ہے آپ تو جلدی جلدی اخبار پڑھتے ہیں پھینگ لیتے ہیں میں تو فارغ آدمی ہوں ہر بات کو سوئیتا ہوں یہ صدر صاحب جو آئے ان کا استقبال بھی بڑا ہوا ہمارے صدر صاحب نے گائن بکریان پیل بھی دیا اور شیعہ صدر کے انداباد کے نعرے بھی لگوائے لیکن پاکستان کے شیعہ نے شیعہ صدر کے سامنے یہ کہہ دیا کہ شیعہ زیاء الحق مرداباد وزیر عظم جنید مرداباد پاکستان مرداباد شیعہ نے یہ بتا دیا کہ ہمارا پاکستان سے قائد تعلق نہیں ہمارا حکومت ایران سے تعلق کرو 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 کہ شیعہ صدر نے تقریر کی یہ شیعہ شنی تفرقہ امریکہ نے پیدا کیا ہے میں نے اس جملے پر خورو خوز کیا کہ آخر اتنا بڑا آدمی جو کہہ دیا ہے تو بات مجھے سمجھا گئی کہ امریکہ کی اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ بات جا دے گی آپ حضرات کو امریکہ کی اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ شیعہ سنی تفرقہ یہودیوں نے پیدا کیا یہ یہودیوں نے یہ کلمان بنایا نئی ازان بنائی نئی نماز بنائی نئی جنازہ بنایا نئی کتابیں بنائیں نئی قرآن بنایا یہ نے گویا کہ شیعہ کی بلنات یہودیت ہے ان کا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا یہاں کے صدر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اگر شیعہ صدر کی تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو مجھے کوئی تعلیم جافتہ سمجھائے کہ انہیں جو کہا ہے کہ یہ شیعہ سنی تفرقہ یہ امریکہ نے بنایا یہ شیعہ کو امریکہ نے کہا کہ نیا کلمان بناو نئی ازان بناو نئی نماز بناو نئی نماز بناو نئی جنازہ بناو نئی کتابیں بناو نئی قرآن بناو قرآن کے خلاف کتابیں چھواؤ یہ پاکستان میں یہ فرقہ ورانا باتیں ہو رہی ہیں قرآن کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں یہ کتاب پاکستان میں چھپی اس میں لکھا دیا کہ نبی سائے ناکام حتی کہ محمد الرسول اللہ بھی ناکام ہوئے شیعہ کتاب شیعہ کتاب شیعہ کتاب شیعہ کتاب شیعہ کتاب شیعہ کتاب یاینجا شیعہہ کتاب شیعہ کانا لے فومنیم دا فو دویگے کو آئی زندگی پیدا خواہی تنگی پیدا خواہی تنگی پیدا تسیر ناریں تنگار میرا وقت ختم نہ کر دیو یہ درد برحی کہانی میری سون لے ہو خمینی جیس کتاب دے صفحہ پندرہ تلکھ ہوا ہے موجود جو ندید ہی آئے وہ انشاف کے نظام کے لیے آئے ان کا مقصد بھی جہی تھا کہ تمام دنیا میں انشاف کا نظام کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے جملہ اگیا لسون بھین شاہر نبی ناکام یہاں تکے حتم المرسلین جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انشان کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انشاف کا نفاق کرنے کے لیے آئے تھے انشان کی تربیت کے لیے آئے تھے لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے اب آپ غور فرمائیں کہ تاکستان میں قرآن کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں 握ی نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں آپ حضرات غور سرمائیں یہ کتاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران کی شیعوں کی موتبر کتاب ہے ایران میں چھپی ہے آپ حضرات علماء مشاہد سے شنتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چوتیس بار سبحان اللہ پر ہو عشاء کی نماز کے بعد تم سورت ملک پر ہو شباہ کی نماز کے بعد سورت یاسین پر ہو ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر لا الہ اللہ ذکر اللہ کرو یہ کلمات مشایخ بزرگان دین آپ کو بتلاتے ہیں آپ کئی بار سن چکے ہیں اب یہ شیعہ کی فقہ جعفری کا ولیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہو رہا ہے بعد تعلیم جاستہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفری آ جائے تو ہم کو کیا اعتراض ہے یہ سوچنے کی بات ہے شیعہ نے رکھا ہے اس کتاب کے صفحہ پانچ سو نینانوے پر ہے ستر توتھی پر ہے پس بھائیت کے بعد ہر نماز بھگویا ہر آدمی ہر نماز کے بعد یہ پر ہے اللہم ملعن عبا بکر و عمر و عثمان و موابعہ و عائشة و حفظة و ہندن و عمل حکم اللہ عبو بکر پر لانت کر عمر پر لانت کر عثمان پر لانت کر موابعہ پر لانت کر عائشہ اور حفظہ پر لانت کر یہاں عبو جال اور عبو لاحب پر لانت نہیں لکھی ہوئے عائشہ اور حفظہ محمد باکر مجلسی شفا پانچ سو نینانوے ستر توتھی اور یہ دوسری کتاب حق و یقین کے صفحہ پانچ سو بائیس پر ہے کہ عبو بکر عمر ہر دو کافر بودن ہر کے سارا دوستار و کافر عبو بکر عمر دو کافر تھے جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں پاکستان میں یہ کتابیں کیوں بک رہی ہیں امریکہ کی سازش ہے امریکہ نے کہا ہے کہ تربیت جافتگان رسول پر لانتیں لکھو شاگردان رسول پر تبرے کرو یہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ خنجر بردار جنوس نکالو اور مسلمانوں کی خون کی حولی کھیلو فتنہ فساد کرو ہنگامے کرو ملک امن امان کو تباہ برباد کرو آپ سوچیں داز لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیعہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ یہ اس ناشری شیعہ صحابہ کے دشمن نہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں نبی کے خاندان کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں زمین کا کوئی آدمی اگر حلمت ہو آئے میرے شاہد بات کر کے دکھائے میں اس کی شکل دیکھوں زمین پر ایسا آدمی نہیں جو اس موضوع پر میرے شاہد بات کر سکے یہ میرا کمال نہیں یہ میرے پاک محمد کی فضلت کا کمال ہے میں تو چٹھی رسان ہوں حضور کا پیغام پہچھا یہ شیعہ مذہب کی پہلے نمبر کی کتاب ہے آپ نے اس کا نام شنا ہوگا کافی اصول کافی فرو کافی یہ فرو کافی کتاب الروجہ مصنفہ محمد ابن یعقوب قلینی مطبوع لکھنو صفحہ ایک سو پینٹیس پر لکھتے ہیں آپ نین تو نہیں کر رہے ماشاءاللہ سارے لوگ ورد الحرام ہیں سواء شیعوں کے شیعہ حلالی ہیں شیعوں کے سواء سارے حرامی ہیں ان کی مائے کنجریہ دل بندی بھی ختم بریل بھی بھی ختم آل حدیث بھی ختم کوئی آئے ترجمہ کرے اگر میں اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو بیش سندگان پاکستان کو حق ہے کوئی سنو کوئی شیعہ کوئی حاکم کوئی افسر کوئی صدر گورنر وزیر اس عبارت کا ترجمہ کرے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ حرامی ہیں سواء شیعوں کے یہ ملنگ جو ہیں یہ حلالی تو آپ جو یہ نعرے لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی مجھے سمجھائیں کیسے بھائی ہیں کیسے بھائی ہیں اللہ کے بندوں کوئی شوٹو کرمہ گدہ ازان جدہ شیعوں کی نماز جدہ جنالہ جدہ نکاح طلاق کے نصرے جدہ کتابیں جدہ قرآن جدہ شیعوں نے مستقل ایک کتاب لکھیا ہے قرآن کے خلاف جو چار سن سنے کی کتاب ہے حسین ابن محمد تکی نوری تباسی اس کے مصنف نے پہلے سنے پر لکھ دیا ہے کہ یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں حاضر کتاب شریف ہوں امیتہ فی اس بات تحیف القرآن وفضاء اہل جور والعودوان یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں ثابت کروں گا کہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں ہے اصل قرآن خار میں ہے جو قرآن ہمارے ہاتھوں ہیں اس میں تبدل تغیر ہو گیا کمی بیشی ہو گئی میں نے سنا ہے کہ یہاں شونے کوش یہاں چھاکا ہے کہ ہمارے ساتھ مناگرہ کرو تم میں سے کہا ہے مناگرہ کرنے والا میں نے سنا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے ہمارا قرآن پر ایمان ہے یہ قرآن پورا ہے سننی پیارے اگر پاکستان کا شیعہ ایران کا شیعہ ہندوستان کا شیعہ اپنی کتابوں سے شاید کر دے امام معصوم کے قرآن کہ موجودہ قرآن پورا ہے تو حکومت پاکستان مجھے تختہ جا کر رکھا دے میرا خون بات مجھے تختیر یا ہے مجھے تختیر ناہ چیر شیعہ شیعہ جاہ کیوے کیوے تو سنی شیعہ چلن کر رہے ہیں ہمارے شاہ کیوے ناظرہ کرو ایران سے خمینی اور خامنائی کو لیاو جاہ جاہ بھی جھوٹا ہو حکومت پاکستان اچھ کو گھن سے اولادی اگر خمین پاکستان میں نہیں آسکتا تو حکومت پاکستان انتظام کرے مجھے ایرام نے خمینی کے پاس لے دوئے محصر 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 دوستو چھو جو یہ مسلمان یہاں کیوں مظلوم ہے ہمارا دین سچا مذہب سچا مذہب سچا ہم قرآن کے وفادار نبی آخر زمان کے وفادار نبی کے شہدہ آہل بیت خاندان کے وفادار ہم پاکستان کے وفادار ہم کیوں مجلوم ہیں ہمارے اوپر شرم کیوں ہو رہے ہیں یہ بردل انتظامیہ ہماری بات کو کیوں نہیں سنتی اس کی وجہ یہ ہے بہتا اندہ تاریخ پر آپ میں بھی آنا ہے میں بھی اپنی تنظیم آہل سنت لاؤں گا اور جو مجارہ ہمارا ہوگا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے حضرت مولانا شیخ صادق حسین شاہد کے مدرسے کے نقشان کو پورا نہ کیا گیا اور ہمارے اکرم شہید مظلوم کا کساس حکومت پاکستان نے نریا تو ہم مجارہ کریں گے اور ہمارے مجارے کو کوئی بلدل انتظامیہ کا افسر روک نہیں ستا پورا ہمارے進ہ نقشان سنت لنا پورا تاریخ اکرم کافر ما بسander اکرم کافر زندگ نقشان اوزان مجار نقشان سنت اللہم ابر حربی بسulseان ستافی دس مارک کو آپ آئیں گے زور سے کہو سارے کہو کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے آپ جیباہ 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 چیمت 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 چیم جلدی جلدی تشریف رکھیں سارے ہمیں آج جلدی بیٹھ جائیں یہ آپ حضرات کے سامنے مناظرہ کی باتیں کرتے ہیں یہ مناظرے کی روئے دات چھپی ہوئی سٹیج پر موجود ہے اس مناظرے کو تیس برس ہو گئے ہیں ہماری مشہور مشاق و بدرگان دین کی بڑی جماعت لجلس تحفظ ختم نبوت نے اس مناظرے کا انتظام فرمایا تھا اور تین دن تک میں نے شیعہ کے نا علماء سے مناظرہ کیا تین دن تک میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے تین پرس تک جواب نہیں دے سکے یہ روئے دات چھپی ہوئی موجود ہے شیعہ نے نہ آج تک اپنا ایمان قرآن پر ثابت کیا نہ کیا تک ثابت کر سکیں گے باقی آپ جو کہتے ہیں ترسوی جیوے ترسوی جیوے میں اکیلا تنہا چھ ہزار عالم میں شاگرد ہیں یہ اکثر نو جوان میرے شاگرد ہیں کئی تصمیم کرتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں باپ نہیں کرتے کیونکہ باپ جب بورا ہو جاتا ہے تو سارے نہیں کہتے اببا جی لیچے بڑھا پہل تولہ نہ ہوں دے بڑھوڑ بہرحال تو آپ حضرات یہ فکر نہ کریں میں جن یا مروں زمین پر چھ ہزار عالم میرے شاگرد ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں سنی موجود ہیں اللہ کی قسم ہے ہمارے کسی ہے چھاتے سنی عالم کا جواب شیعہ کا بڑا متحد بھی نہیں دے سکتا لالہ تکبیر حضرت مولانا حق نوات تو بڑے مجاہد آزم ہیں ہمارے وہ تو مناظر آزم ہیں چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کا بھی شیعہ متحد جواب نہیں دے سکتا آپ حضرات آج کے بعد جن نہیں کہیں گے کہ یہ شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں آج کے بعد کہنا ہے شیعہ اسلام کے دشمن کنان کے دشمن نبی آخر زمان کے دشمن یہ بات یاد رہے گی یہ ہیں پاکستان کے دشمن اللہ شیعہ صدر کے سامنے یہ نعرہ کیوں مارا نعرے رگا رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں نہیں آئے شیعہ ملک میں کیا کر رہا ہے اسلام آباد سکتیت کا گھرو کیا لاہور کی مجھے شہدہ میں گھش گئے شرکوں پر دھنے مارے کراچی میں ہنگانے کیے آہل سنت کا کروڑوں اربو روپے کا لقصان ہوا اور کراچی میں شیعہ نے جروس نکالے مساجد کو جلایا اب کوٹے میں جروس نکالا بچوں کی عشتیں لوٹیں چھاتیاں کٹیں اور ساتھ ساتھ پولیس کے سپاہوں کے سر کٹ کر لاشوں کو خیبوں سے ربکا دیا اور تقریباً چار تک حصلے کے بھرے بھرائے لد لدائے حکومت نے پکر لیے پولیس ناکام ہو گئی شیعہ مسلح تھے پولیس میں حقی تھی حاج آئی حاج رہا کر کنٹرول کیا آپ سن رہے ہیں کس سپاہوں کے سرکات کر ان کی لاشیں کھنبوں سے شیعہ نے لٹکا دی ایک سپاہی کی لاش پر شیعہ نے پشاپ کیا یہ کیا ہے اب ایک بات میں بتاتا ہوں پھر یہ علماء مشیخ بزرگان دین ہمارے عقابر کا بڑا اجتماع ہے تاکہ نماز کا وقت تمزور نہ ہو جائے ملک میں یہ بڑی شکایت ہے کہ اب دستار تنسوی تاخیر کر دیتا ہے میں ایک حوالہ صرف سناتا ہوں یہ بات آپ حضرات کو بتلاتا ہوں کہ یہ اتنا اصلہ کیوں آ رہا ہے بتا دیں یہ بات آپ سن رہے ہیں اب اس جلوس کے اندر بائیس لاشیں تو صرف میاں والی کی سپاہوں کی آئی ہیں کوٹے سے خلا جانے ملک کے کتنے سپاہی قتل ہو گئے کتنی سنوی مارے گئے کتنے مظلوم شہید ہوئے کتنی اسمتیں لوٹی گئیں اب میں بتانا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ یہ واخر اصلہ ایران سے کیوں آ رہا ہے کہ ایک ترک کا کرایا گیارہ لاکھ روپیہ تھا ایران سے جو ٹرک آیا ڈریور 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 بیان دیا گیارہ لاکھ روپیہ کرایا تھا کرایا تھا ہمارا خدا جانے کتنے کروڑ کا اصلہ تھا یہ تو اب حکومت نے اصلہ پکے لیا ہے کتنا پہ چکا ہے اب آ رہا ہے اب بطلانی یہ بات ہے کہ یہ کیوں اصلہ آ رہا ہے پچھے دنوں میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ شیعہ نے امام مہدی کے استقبال کے لیے جماعت بنائی ہے کہ امام مہدی آ رہا ہے ہم استقبال کریں گے چلو وقت قریب ہے اس کتھ ہمیں نکا ہوا ہے کہ جب ہمارے امام مہدی آئیں گے یہ حق یقین صفحہ پانچھو ستائیس ستر دوسری یہ شیعہ کے متحد آدم باکر مجلسی لکھ رہے ہیں رکھتے ہیں کہ قائم ازرام ظاہر میں شود ایک مقام پر صفحہ تین سو سمتالیس پر لکھتے ہیں کہ چون قائم امام ظاہر شود آئی شرعہ زندہ کنا تابر بی بی آئیشہ کو ہمارے مادی زندہ کریں گے کوڑے ماریں گے اور اس کتاب کے سزا پائچھو ستائیس ستر دوسری میں ہے وقت کے قائم علیہ السلام ظہر میں شود جب ہمارے امام مادی ظہر ہوں گے پیش اگ کفار ابتدا بسنیا خواہد کر علماء ایشان و ایشان خواہد کچھ تمام کفار سے پہلے شمی ان کو قتل کریں گے جو لے سیرے کافر پہلے پہلے بریل بھی قتل تھی سیرے اپس آپ لاؤ دیکھ شن کھرے کیونکہ شد وہاں بھی ہیں مرنے 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 سیرے 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 دیئے ہی تھا اسالے مساجے جتنے ہیں نتھا اٹھا نمہ نلے سن تبلیغی جماعت مسجد واہ بینی مسجد اٹھا نمی سن اپنی مسجد گھنے سن موہدی پہلے ہی بریل میں کو کو حیسی ایک خواہی جو سن ازا دیکھ شکلے واہ بار بات رہ شاہ اگر ترجمہ میں غلط کرا تو بعد ہی میں کو سمجھاؤ پر ہوں میں شاگر میں ہوں وہ ستیالہ رہی تکبر دی کوئی بات نہیں آکر ما مسئلہ تو میں نہ آلما نہ مولویان نہ نیک تس مسلمان میں جو ادرا درجہ مسلمان ایک دعوی میرا ہے کہ جی میرا سچا مذہ میرا سچا مسئلہ میرا سچا آس مان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں میرے دین میرے مذہب سنی کا مسئلہ جھوٹا نہیں سکتا یہ میرا کمال نہیں میرے پاک محمد کی مقدس تاریم شریعت اور سنت کا کمال ہے ہرے تکبیر سنی 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 یہ مسئلہ اس کتاب میں جو ہے یہ لفظی ترجمہ ارز کر رہا ہوں اس نے لکھا ہے جب ہمارے مہدی آئیں گے پیشن کفار ابتداب سنی خواہ کر علماء شام اشار خواہ کش تمام کفار سے پہلے سنی ان کو قتل کریں گے یہ دیر بندی برلوی آل حدیث تمام کفار سے پہلے قتل ہوں گے کیونکہ یہ سارے سنی علماء دیر بند سنی ہیں ہن فی ہیں کوئی یاد مذہب ان کا نہیں میں تو اس یہ ترخواست کر رہو کہ شہر شہر کا مذہب نہ بناؤ دیر غا وی خان شہر کا نام ہے ملتان شہر کا نام ہے پندی شہر کا نام ہے لہور شہر کا نام ہے جھانگ شہر کا نام ہے بمبئی کلکتہ شہر کے نام ہے دی بند سنی ستیت بن رہو حکومت پاکستان سے مطالبہ کرو کہ یہاں اقصریت آل شنت کی ہے یہ سنی ستیت ہے حکومت پاکستان اعلان کرے اگر ہماری موجودہ انتظامیہ بلدل ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ کرشیاں چھار دیں ایسے آدمیوں کو ہم لائیں گے جو ہمارے ایوانوں اور یہ جلوس حکومت پاکستان بن کرے یہ ماتمی جلوس خوہ شام جلوس خورے جلوس قبرائی جلوس اسرابردار جلوس یہ مسلمانوں کے خون سے کھلنے والے جلوس سیاہ مذہب میں نہ فرض ہیں نہ وادب ہیں نہ کسی امام کی سنت ہیں نہ کسی امام نے تاغیہ بنایا نہ گھولے کا جلوس نکلوایا شیعہ کی دنیا کی کتاب میں حوالہ نہیں آیا حکومت پاکستان مجھے بلائے اور حکام ہاں جمع ہوں افسران جمع ہوں وزراء جمع ہوں شیعہ مجتحد ان کو کہا جائے کہ آہ اب جو ستار تنسوی آیا ہے اور تم دکھاؤ کس امام نے تاغیہ کا جلوس نکال شیعہ مجتحد زمین کے زہر کا پیالہ پیئیں گے لیکن وہاں نہیں آئے ہم کو مشجد میں تبلیغ کی اجازت نہیں ملتی حالانکہ تبلیغ آمن سری جائے آپ یہ بات جاد رکھ لیں نمال نا فرد ہے زکاة اور حد مالدار پر فرد ہے لیکن پیلے نمبر کی عبادت اور نیکی اللہ کے دین کی تبلیغ ہے پاکستان کی انتظامیہ آہل سنت کو مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتی قرآن اور حدیث کا ذات سنانے کی اجازت نہیں دیتی یہ جلوس شیعہ کا کیوں نکلواتی ہے جب شیعہ مذہب میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے حکومت کے سامنے ہمارے اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے جھنگ کے مطالبے فوری طور پر اگر بنظور نہ ہوئے تو ایک ماہ کے بعد دست تاریخ کو ہم بزارہ کریں اور انشاءاللہ میری تنظیم آہل سنت اس میں پیش رہے جھو اور اس کے بعد حکومت اعلان کر دے کہ اندہ ہم جلوس نہیں مکنوائیں جب ہم اپنی عبادت عبادت گاہوں میں کرتے ہیں وہ بھی اپنے ماتم زنجی زنی امام بارو میں کرے بہرانے ان کو اجازت نہ ہو سارے پاکستان کے یہ تبرلہ جلوس بن کر دیے جائیں ماتمی جلوس ماتمی جلوس خونی جلوس خینر بردار جلوس خون آسام جلوس خورے جلوس فساد جلوس شرارت جلوس منصر جلوس پنگی جلوس بن کرو اگر حکومت نے ہماری شرارت والی زبان نہ سمجھی تو ہم اپنی چاہت سے نہیں نکلنے دیں گے ٹھیک ہے زور سے کہو ساری دنیا کی باتیں اپنے گھر پر ہوتی ہیں ان کا ماتم ہمارے در پر ہوتا یہ دیکھو گھنڈا گردی کی حد ہو گئی بھئی تُسی آپ گھر پیٹو آدم نہیں آس تو نے تارتے پیٹیس ہو پیجھے جنرل آمن سارے تارتے پیٹان رچھا دو پیچھے پچھو جو کچھا پیٹیس ہو سارے مرک مسلمان کھڑے ہو جاؤ جہاں آگو تے آوے جلوس انتظام والوی تے جلوس والو ملان تے تبویت سار انکو کٹھے اٹھائیں دفن ٹھیک ہے یہ آہد کوشش کریں سو کسے تُسا حضرات پیعندہ مظاہرہ سالح ہو جاوے اسے بعد انشاء اللہ تعالی امید ہے کہ انتظام اگر قرآن دی وفادار پاکستان دی وفادار نبی آخر زمان دی وفادار تو اے سال مطالبات خوراں قبول کریں اور مدرس دی تلافی کی تیو نقصان انہیلہ لیتا جائے اور اکرم شہید دا بدلہ خواہی طور کے لیا جائے اگر مہینے تک نہ لیا اگر بجھ دلن تو قرصی چھوڑن ایسے آدمی آمن جیرے ملک درد اللہ انصاف کو قائم کریں ٹھیک ہے آپ حضرات ہی کٹھے ہوں گے آپ ان مطالبات کی تاہید کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوری طور پر یہ تبرے والی ازان ایلین ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل والی ازان جب یہ شیعہ کتاب میں نہیں ہے شیعہ مذہب اس ازان کے خلاف ہے پاکستان کی انتظامیہ اس ازان کو بھی فوراً بند کرے اگر انہیں بند نہ کیا تو ہم خود بند کریں والی ازان کہیں جو ان کے کتاب میں ہے ایمہ میں جو ازان کمائیے ٹھیک ہے اس ازان کے تو شیعہ مذہب خلاف اللہ تعالی آپ حضرات کی جان کی حفاظ کرے ایمان کی حفاظ کرے کاکستان کی حفاظ کرے اللہ تعالی مظلوم کے جھنگ مسلمان جھنگی مسلمان کی حفاظ کرے اور میں ان نوجوانوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں جن نوجوانوں نے جھنگ کے عزیز نے بچوں نے یہ تمام انشام کیا اللہ تعالی ان کی زندگی میں پرکت کرے جمعانی میں پرکت کرے وآخر دعوان الحمدللہ حضر کیونکہ شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو کیونکہ شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو کیونکہ شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو بے گناہ نوجوان کے خون کہہ ہستے بستے گھر کو تم نے کیوں کر دیا کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون خون کا حساب دو کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو خون ہے شہید کا نہیں چھپا سکو گے تم خون ہے شہید کا نہیں چھپا سکو گے تم کسی کا گھر اجار کے سکون پاسکو گے تم کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب بے گناہ لہو یہ جانے دیں گے ہم نہ رائے گا بے گناہ لہو یہ جانے دیں گے ہم نہ رائے گا سوچ لے یہ حکم را یقین کر لے حکم را بے گناہ لہو یہ جانے دیں گے ہم نہ رائے گا سوچ لے یہ حکم رہا یقین کر لے حکم رہا کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوہ کے خون کا حساب دو کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوہ کے خون کا حساب دو کس نے قتل کیا یہ ہمارا نیک نوجوہ پوچھتے ہیں آج ہم ہمیں بتائے حکم رہا کس نے قتل کیا یہ ہمارا نیک نوجوہ کس نے قتل کیا یہ ہمارا نیک نوجوہ پوچھتے ہیں آج ہم ہمیں بتائے حکم رہا پوچھتے ہیں آج ہم ہمیں بتائے حکم رہا کیوں کیا شہید تم نے ظالم جواب دو بے گناہ نوجوہ کے خون کا اور لوٹ مار کرنا تو یزیدیوں کا کام تھا لوٹ مار کرنا تو بولو لوٹ مار کرنا تو یزیدیوں کا کام تھا نوٹ مار کرنے تو یặcیدیوں کا کام تھا کیوں کیا حلال تم نے کام جو حرام تھا کیوں کیا شہید تم نے ظالم اور جواب دو بے گناہ نو جواہ کے خون کا حساب دو دھوکوں کیا شہید تم نے ظالم و جلاد تو دیکھ گناہ نوجماں کے خون کا حساب اور مال تھا یتیموں کا جو لوٹا تم لوٹے رونے مال تھا یتیموں کا مال تھا یتیموں کا جو لوٹا تم لوٹے رونے مال تھا یتیموں کا جو لوٹا تم لوٹے رونے بچوں کا جہیز بھی نہ چھوڑا تم لوٹے رونے بچوں کا جہد بھی نہ چھوڑا تم لوٹے رونے کیونکہ شہید تم نے ظالم ہو جواب دو بے گناہ نہ ہو جوان کے خون کا حساب دو کیونکہ شہید تم نے اور جس کے گھر کو لوٹا تم نے گھر تھا وہ سادات کا شہید جس کے گھر کو لوٹا تم نے گھر تھا وہ ولی اللہ کا بولو اس لیے تہرزار کرتا ہے کہ جس کے گھر کو لوٹا تم نے گھر تھا وہ سادات کا جس کے گھر کو لوٹا تم نے گھر تھا وہ سادات کا نہ کیا حساس تم نے مصطفیٰ کی ذات کا کیونکہ شہید تم نے ظالم ہو جواب دو بے گناہ نہ ہو جوان کے خون کا حساب دو کیونکہ شہید تم نے ظالم ہو جواب دو بے گناہ نہ ہو جوان کے خون خار بھیڑیے جو چلے ہیں شیطان کے کیونکہ شہید تم نے ظالم ہو جواب دو بے گناہ نہ ہو جوان کے خون خار بھیڑیے جو چلے ہیں شیطان کے کیونکہ شہید تم نے ظالم ہو جواب دو بے گناہ نہ ہو جواب دو اور اکرم کے یہ وارسوں کا تاہر دو سلاب ہے نارا تکبیر اللہ اکرم شہید اللہ امیرِ کافلہ سید سادرستان بسان شاہ ساید اللہ قصر صورتان سید سادرستان شاہ صورتان حساب اللہ اللہ خون کلو لو یہ سارے اکرم کے وارس پدھی آ جاWarver اس لئے کہتا ہوں اکرم کے یہ وارسوں اکرم کے جوارسوں کا حاج جو صلاب ہے قاتلو سنو تمہارے واسطے عذاب ہے اکرم کے جوارسوں کا طاہر جو صلاب ہے قاتلو سنو تمہارے واسطے عذاب ہے کیونکہ یا شہید تم نے ظالم ہو جواب دو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو کیونکہ یا شہید تم نے ظالم ہو ظالم ہو ظالم ہو بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو بے گناہ نوجوان کے ملکہ بے گناہ نوجوان کے خون کا حساب دو کیونکہ یا شہید تم نے ظالمو جواب دو بے گناہ نوجماں کے خون کا حساب دو حضرؑ تیرے نام پر ہے سکو فلا تیرا نام بھی تیری ذات پر ہو درود بھی تیری ذات پر ہو سلام بھی مجھے اپنی تابش کر عطا تو ہے میرا ماں تمام بھی ہے لٹی لٹی میری صبح بھی ہے بجی بجی میری شام بھی تیری ذات پر ہو درود بھی تیری ذات پر ہو سلام بھی تیرا راز کیا کوئی پا سکے تیرا جلبہ کیا میں در آ سکے کہہ کہ ہری میں نام تیری ذات پر ہو سلام بھی تیری ذات پر ہو سلام بھی تیری ذات پر ہو سلام بھی